آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو section of the retina ہے یہ کس طریقے سے لیا گیا ہے میں نے بھی آپ کو آئی بال کے بارے میں بتایا تھا یہ سارا structure بتا دیا تو اس section میں یہ جو part ہوگا جہاں پہ یہ pigmented epithelial سے لکھائی گئے اس part کو کہتے ہیں outer یا distal part of the retina یعنی یہ وہ part ہے جو lie کر رہا ہوتا ہے along the coroid body اس کا مطلب یہاں پہ کہیں پہ جو structure ہوگا pigmented epithelial کے ساتھ یہ کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں coroid جبکہ یہ part ہے inner part of the retina جو lie کر رہا ہوتا along the vitreous body تو یہاں پہ کہیں پہ جو structure ہوگا سارا یہ کیا ہوگا vitreous vitreous body یہاں پہ ہوگی retina کے اندر جو ہیں تین طرح کے cells پائے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں raw and cone cells raw cells جو ہوتے ہیں یہ raw like ہوتے ہیں cone cells ہوتے ہیں ان کے router segment ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں cone like ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے cells ہوتے ہیں جن کے دو طرح کے process ہوتے ہیں کچھ distally move کر رہے ہیں یعنی یہ distal cells ہے کچھ proximally move کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں bipolar cells کچھ cells ہوتے ہیں ganglionic cells یہ یہ ganglia بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ganglionic cells یہ تین طرح کے cells ہوتے ہیں اب آپ نے اس کی layers کو کیسے یاد رکھنا ہے اس کے لیے آپ نے trick یاد رکھنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو کریں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک پورا ہے نا rod یا cone cells آپ کیا کریں کہ اس کے outer اور inner segment ان کو الگ کر لیں اس طریقے سے اس کو تین پارٹ میں divide کریں دوسرا nucleus الگ کر لیں اور sinepic body الگ کر لیں تو پہلے آپ نے کام کیا کرنا یاد رکھنے کے لیے outer اور inner segment الگ کر لیں nucleus کو الگ کر لیں اور کیا کر لیں sinepic body کو الگ کر لیں اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ریٹینہ کا وہ part جہاں تک rods and cone cells پڑے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی structure موجود ہے اس کے ساتھ ہم use کریں گے word outer کا اور اس سے onward جتنے بھی cells پڑیں ریٹینہ کا وہ part ہے اس کے اس میں کوئی بھی structure پڑا ہوگا اس کے لیے ہم word use کریں گے inner کا یہ بات important آپ نے یاد رکھ لینے تو اب پہلی آپ نے بس یاد رکھ لینے کہ یہ pigmented layer اٹھی ہے اس کے بعد rods and cone cells آتے ہیں جس میں یہ outer اور inner segment of the rods cells آ رہے ہوتے ہیں outer and inner segment یہاں تک اس layer کو کہتے ہیں rods and cone cells layer simply بس very simple ہو گئے دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ nucleus کو اپنے الگ کر لینا اب ایک ایسی layer بنے گی جس میں صرف nucleus of the rods and cone cells ہوں گے یہ والی layer ہے یہ والی اس میں صرف کیا ہے nucleus of the rods and cone cells ہیں تو اس کو کیا کہیں گے nuclear layer اور میں نے کہا تھا کہ جہاں تک rods and cone cells ہوں ریٹینا کا وہ سارا پار اس کے ساتھ ہم کیا بڑھا لگاتے ہیں outer کا تو اس کو کیا سمپلی کیا کہہ رہیں گے outer nuclear layer تو یہ کونسی بن گئی outer nuclear layer یہ pigmented epithelial layer اور اس کو کہتے ہیں rods and cone cells layer جس میں outer and inner segment of the rod cells آ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو synaptic body ہوتی ہے نا rods and cone cells کی یہ کیا کرتے ہیں دوسرے cells کے ساتھ ملکے plexes بناتے ہیں اب یہ کیا ہے bipolar cells کے جو processes distally move کرتے ہیں نا وہ synaptic body کے ساتھ کیا آکے بنا دیتے ہیں plexes بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ کچھ cells center ہی پڑے ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ تو cells اس طریقے سے move کریں نا تو یہ direction ہے vertical direction کچھ cells ہوتے ہیں کہ rods اور cone cells کے درمیان میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو laterally connect کر رہے ہوتے ہیں ان cells کو کہتے ہیں horizontal cells جیسے یہ دکھایا گیا یہ horizontal cells اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ raw cell bipolar cells اور ganglionic cells آپس میں connect ہوں تو current کیسے move کرتا ہے vertically لیکن جو ہے wave excitation وہ laterally move کر رہی ہوتی ہے اور laterally move کرنے کے لیے جو cells ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں horizontal cells تو کچھ horizontal cells کچھ processes of distal processes of the bipolar cells اور the synaptic body جو ہے کس کی rods and cone cells کی یہ ملکے ایک پلیکسیز بناتے ہیں اور پلیکسی سے پلیکسی فارم آگیا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی بھی rods and cone cells کا ہی سائز میں شامل ہے تو اس لیے اس کے کساتھ کیا ورڈ لگائیں گے outer کا تو یہ کونسی ہوگی outer plexiform layer very simple outer nuclear layer outer plexiform layer اور کونسی تھی rods and cone cells اوپر والی کونسی میں نے آپ کو بتایا تھی pigmented epithelial cell layer اب اس سے onward جتنے ریٹینہ کے اندر structure پڑے ہوگے ان کے ساتھ میں نے بتایا تھا آپ کو جب rods and cone cells ختم ہوگے پھر کیا لگاتے ہیں inner cover use کرتے ہیں اب وہ part آ رہیتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے nucleus پڑے ہوتا ہے کس کے bipolar cells کے تو ان کو simply ان ان کو بھی nuclear layer کہتے ہیں لیکن nuclear کونسی ہوتی ہے inner nuclear layer کیوں کیوں کہ rods and cone cells اب ختم ہوگئے میں نے کہا تھا اس سے onward جتنے بھی structure ان کے ساتھ کہا لگیں کہ inner word تو inner nuclear layer آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو proximal processes ہیں کس کے bipolar cells کے یہ connect ہوئے ہوتے ہیں with the digital processes of the ganglionic cells کے ساتھ جیسے یہ bipolar cells ہے اس کے یہ proximal processes آئیں اور یہ کس کے ساتھ ان اپ کر گئے with the digital processes of the ganglionic cells اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ rods and cone cells کے درمیان laterally current کو move کروانے کے لیے کچھ horizontal cells تھے اسی طرح یہاں پر بھی کس کس کے درمیان bipolar cells اور ganglionic cells آپس میں مل رہے ہیں اور اس کے junction پر کچھ cells پڑے ہوتے ہیں جو کہہ کرتے ہیں current کو laterally move کروارے تھے ان کو کہتے ہیں emacrine cells تو کچھ emacrine cells کا part آگیا کچھ کس کا part آگیا digital processes of the bipolar cells اور ganglionic cells کے proximal processes یہ مل کے پھر ایک plexis بنا دیتے ہیں اب plexis تو بن گیا plexis سے plexiform اور کیونکہ inner ہے تو اس کے ساتھ کیا لگ جائے کہ inner plexiform layer پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ganglionic cells ہیں ان کے جو peripheral processes تھے انہوں نے تو sign up کر لیا with the bipolar cells جبکہ جو ان کے digital processes تھے یا exon سے وہ مل کے کیا بنا لیتے ہیں optic nerve تو آپ کو پتا ہونے چاہیے optic nerve کیسے بنتی ہے exons of the ganglionic cells of the retina ان سے بنتی ہے یہ بنتی ہے optic nerve اب یہ ساری layers ہم میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب کچھ important چیزیں ہیں کہ جیسے آپ کو اس ڈائیگرام میں نہیں دکھایا گیا کوئی چیز آپ کو دکھایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے وڈ شو کیا گیا outer limiting membrane یہ دکھایا گیا لیکن وہاں پہ structure میں نہیں اور اسی طرح ایک یہاں پہ structure شو کیا گیا جس کو کہتے ہیں inner limiting membrane اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ inner limiting membrane ہوتا گیا outer limiting membrane ہوتا گیا اب اتنے سارے cells ہیں ganglionic cells دیکھیں bipolar cells دیکھیں raw and cone cells ہیں پھر اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ laterally اگر upper part میں of retina میں دیکھیں تو horizontal cells ہوتے ہیں lower part میں ہوتے ہیں emacrine cells یا کہ inner part میں کون ہوتے ہیں emacrine cells اب اس کے علاوہ ان cells کے درمیان کچھ بڑے بڑے cells بڑے ہوتے ہیں اس طرح ان کو کہتے ہیں glial cells glial cells کا function کیا ہوتا ہے کہ یہ protect کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہیں کچھ peripheral processes اور کچھ ہوتے ہیں central processes یا foot plates جو peripheral processes جنب وہ جا کے ان کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں raw and cone cells کے ساتھ اور ان کو آپس میں connect کر کے رکھتے ہیں بلکل اس طرح جیسے اب let's suppose یہ bricks ہیں تو bricks آپس میں laterally جڑی ہوتی ہیں سیمر سے تو بلکل اسی طرح یہ ان کو جوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں raw and cone cells کو جب یہ ان کو آپس میں connect کرتے ہیں تو electron microscope میں دیکھیں نا تو یہ جو peripheral processes ہیں ان cells کے glial cells کے جو raw and cone cells کو جوڑ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں outer limiting membrane تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے گائٹن میں یہ mention دیں گے outer limiting membrane میں نے آپ کو یہ جو بتایا یہ جس اس نے نام لکھا ہوا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ outer limiting membrane ہوتا ہے اب ان کے جو foot processes ہیں وہ کہہ کرتے ہیں foot players آتی ہیں جا کے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں vitress body vitress body کی اوپر لائی کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جو foot processes ہیں ان cells کے glial cells کے یہ جو لائی کر رہے ہیں اس کے اوپر vitress body پہ یہ ملکے جو structure بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں inner limiting membrane اور ان cells کا نام کیا ہوتا ہے ان cells کو کہتے ہیں molar cells ان کو کہتے ہیں molar cells molar cells جو ہوتے ہیں most abundant جو ہیں cells ہوتے ہیں glial cells in the retina اب میں آپ کو اس کی most important بات بتا دوں کہ یہاں تک جتنی بھی retina کا part ہم نے دیکھا pigmented layer کے بعد اس میں سارے کہیں neuronal cells ہیں تو اس لئے اس سارے part کو کیا کہتے ہیں یہ جو pigmented epithereal cells کے بعد والا سارا part ہے اس کو کہتے ہیں pigmented neuronal layer of the retina اور اس اتنے part کو کہتے ہیں pigmented layer of the retina یہ normally دونوں layers آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اب میں اس کا آپ کو clinical بتا دوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انجری آئی بال کی ہوئی جس کی وجہ سے pigmented and neuronal layer of the retina آپس میں separate ہو گئیں جب یہ دونوں layers separate ہو گئیں تو ان کے درمیان میں جو space ہے نا let's suppose یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ جو تھی ہمارے پاس neuronal layer تھی یہ pigmented layer تھی یہ دونوں separate ہو گئیں درمیان میں fluid بھر جاتا ہے blood بھر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں retinal detachment تو یہ اس کا clinical ہے کہ کبھی کبھی آئی بال کی انجری سے neuronal epithelial pigmented layer of the جو retina ہوتی ہے وہ separate ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے اور اس کو کہتے ہیں retinal detachment surgery کر کے ان کو دوبارہ normalize کیا جا سکتا ہے پھر ایک اور clinical آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ یہ جو pigmented epithelial cells ہوتے ہیں ان کے انتر پائے جاتا ہے melanin pigment وہ کیا کرتا ہے light جب آتی ہے تو اس کو absorb کرتا ہے black ہوتا ہے نا اگر light کی absorption نہ ہو تو light کیا کر جائے گی scattered ہو جائے گی اور اگر scattered ہوگی تو جب وہ retina پہ آکے پڑے گی تو retina پہ proper اس کا image نہیں بن سکے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگی دیکھنے میں پرابلم ہوگی visual locality effect ہوتی ہے تو یہ mainly کن condition میں ہو رہی ہوتی ہے albinism albinism ایسی ڈیزیز ہوتی جس میں melanin pigment پوری باڈی سے ختم ہو جاتا ہے اب blood supply کی بات کر لیں تو جو outer part میں نے یہاں تک آپ کو اب رہتا outer part of the retina کیونکہ یہ لائے کر رہا ہوتا korائٹ تو اس korائٹ سے ویزلز نکلتے ہیں وہ آکے outer part of the retina کو سپلائی کرتے ہیں جبکہ inner part of the retina ہوتا اس کو کون سپلائی کرتے ہیں یہ central retinal artery تو یہ سارا retina تھا structure with clinicals اگر کوئی کری ہو آپ میری کمنٹ سیکشن میں بتا رہیں thank you very much